ڈیر فرنس آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جنوری مہینے کے پورے کرنٹ افیر سو کوششن ڈسکس کریں گے تو فرنس یہاں پہ کوششن وال لائنر کے فارم میں رہیں گے یہ ویڈیو بنانے کا عدد سے فرنس ہمارا یہ ہے کہ اگزام سے پہلے جب ہمیں ریویزن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو فرنس اگر آپ ڈیلی کرنٹ افیر دیکھتے ہیں تو بہت ہی اچھی حیوٹ ہے یہ لیکن فرنس اگزام جب آپ کا ہوگا تو اتنا کوششن اگر آپ میٹریل نوٹ کرتے ہیں یا پیڈی اپ سیف کرتے ہیں تو خود ہی ماننے کے چلئے کہ ایک دن میں اگر آپ بیس کوششن دیکھتے ہیں تو ایک مہینے میں چھ سو چھ مہینے کے چھتے سو کوششن ہو جائیں گے تو اتنا کوششن آپ کو ریوائز کرنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہے تو فرنس آپ ایکزام ٹائم یہاں سے بیسک ساتھ جو کوششن آتا ہے ریوائز نہیں کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کا غلط ہو جاتا ہے تو فرنس ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا موٹی بھی یہی ہے کہ یہاں پہ سیلیکٹڈ ہنڈر کوششن کو لیا گیا ہے وہ کوششن لیا گیا ہیں جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ اس ٹائپ کے کوششن سے اگزام میں آتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک جرور کریں چلیے فرنس پہلا کوششن دیکھتے ہیں کس راج سرکار نے نوگر ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر صدھارت نگر ریلوے اسٹیشن کر دیا ہے تو فرنس اتر پردیس یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ جو جی وینی ٹین جی کو ورس 2019 کا مس یونیورس کا تاج پہنائا گیا بہ کس دیس سے ہیں تو جو جی وینی ٹین جی کو مس یونیورس کا تاج پہنائا گیا بہ کس دیس سے ہیں تو یہ دکشڑ افریقہ سے ہیں ٹھیک ہے اور فرنس یہاں پہ ٹونی ان سنگھ کو ورس 2019 کا مس ورلڈ کا تاج پہنائا گیا بہ کس دیس سے ہیں تو یہ ہے فرنس جمائکہ سے جہاں سے اسین وولٹ ہے تو فرنس یہاں پہ دیکھو confusion آپ کو بلکل بھی create نہیں کرنی ہے کہ مس یونیورس ہے وہ جو جی وینی ٹین جو جو دکشڑ افریقہ سے ہیں اور مس ورلڈ ہے وہ ٹونی ان سنگھ جو جمائکہ کی ہیں تو ٹھیک ہے فرنس یہاں پہنچی چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نیکس کسی کسی پوما نے برانڈ ایمیسٹر نکت کیا ہے تو پیوما جو سوز آتے ہیں تو کسے نکت کیا تو سنیل چہتری جو فوٹ وال پلئر ہے انڈیا کے کس راج نے اپنی مہتو کانچھی پہل جگ مسن کے لیے ورلڈ ہیوٹیڈ اوارڈ جیتا ہے تو جگ مسن کے لیے کس راج نے جیتا ہے تو اڈیسا نے جیتا ہے فرنس آپ سے question یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جگ مسن ہے یہ کس اسٹیٹ سے سنبند دیتا ہے تو آپ کو آنسر کرنا ہے اوارڈیسا سے کسی کس راج سرکار نے بکلانگ لوگوں کے لیے دو ساماج کلیانڈ یوجنائے بجے مرتم اور سہچری شروع کی ہیں تو فرنس کس نے شروع کی ہیں کیرل نے کی ہیں باقی فرنس ایسا ہے کہ دیکھو الگ الگ سے جیسے یوجنائے جتنی ہوئی ہیں ایکزام سے پہلے ان کا سیپریٹ ویڈیو ایک بنا کے الگ سے پروائیڈ کر دیا جائے گا اور اسپورٹس کے کرنٹ افیر ان کا الگ کر دیا جائے گا باقی کا ابھی جو پیچھے کا ہے اسپورٹس کا ہے اور جتنی بھی یوجنائے چلی ہیں وہ سارا ویڈیو الڈیڈی ڈسکس کیا جا چکا ہے لیکن کوئی بڑا ایکزام آئے گا تو پھر سے اور موڈیفائی کر دیں گے پاس آ جائے نیکس کوئشن دیکھ لیتے ہیں نامک پستک کی لیکھک کون ہے تو اسونی سانگ ٹھیک ہے تو یہ ہے دا والٹ آف بسنو کی لیکھک حال میں ہی کس نے اٹھائیس میں سینہ دکھش کے روپ میں پدوار سمال آئے تو اٹھائیس میں سینہ دکھش کے روپ میں کس نے پدوار سمال آئے تو جنرل منوج مکند نراونے نیکس دیکھتے ہیں کس راج کی بدھان سوا کے ادھیکش بکھو او ایسو کا حال میں ندھن ہو گیا تو فرنٹس یہ ڈیت پر کوششن بہت بار پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پر کوششن آپ کو بتانا ہے کس راجی کی بدھان سوا کے ادھیکش بکھو او ایسو کا ندھن ہو گیا ہے تو یہ بتانا یہ ہے ناغلینڈ کے فرنٹس آپ سے کوششن اس ٹائپ کا بھی یہ گھما فرا کے پوچھ سکتے ہیں کہ بکھو او ایسو کا حال میں ندھن ہو گیا یہ ہے ان کا ویبسائی کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ راجنیتہ تھے اس طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں آدھار کے ساتھ اسٹھائی کھاتا سنکھیا پین کارڈ مطلب پین نمبر کو انیبار روپ سے لنک کرنے کی انتیمتیتھی کب تک بڑھا دی گئی ہے مطلب آدھار کے ساتھ اسٹھائی کھاتا سنکھیا وہ انیبار روپ سے لنک کرنے کی انتیمتیتھی کیا ہے تو فرنس اکتیس مارس دوہجار بیس نیکس دیکھتے ہیں کس نے وینگلورو میں ایک سو ساتمی بھارتی بیگیان کانگریس کا ادھارٹن کیا بھارتی بیگیان کانگریس کا ادھارٹن کس نے کیا نیندر موڈی نے اور کہاں پہ ہوئی ہے ونگلورو میں ہوئی ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں ہینرلے پاسپورٹ انڈیکس دوہجار بیس جاری کیا گیا بھارتی پاسپورٹ دنیا کے سب سے سختصالی پاسپورٹ سوچکانگ دوہجار بیس میں کون سے اسطحان پر آتا ہے تو یہ بھارت کا پاسپورٹ وہ چوراس سی نمبر پہ آتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس دیکھتے ہیں کسے انتر راستی کرکٹ میں ان کے ساندار پردرسن کے لیے پولی اومیرگر آوارڈ پرابت ہوگا کسے ملے گا تو یہ ملے گا فرنڈز جسپریت بھومرا کو انڈین کرکٹ کے یہ کھلاڑی ہیں اس کے بعد ربی آئی نے درشتی بادت لوگوں کو مدرہ نوٹوں کے مول ورک کی پہچان کرنے میں مدد کرنے کے لیے کونسا اپلیکیشن شروع کیا ہے مطلب جو جنہیں نہیں دیکھتا ہے تو وہ لوگ بھی مطلب نوٹوں کو پہچاننے کے لیے ایک اپلیکیشن کا مطلب سوارم کیا ہے تو اس کا نام ہے منی M-A-N-I تو فرنڈز اس کی فل فارم بھی یاد رکھیں کبھی یہ بھی کوئشن پوچھا جا سکتا ہے کی A کیا اس میں سو کر رہا ہے منی میں A کیا ہے یا N کیا ہے تو موبائل ایڈڈ نوٹ ایڈنٹی فائر ٹھیک ہے نیکسٹ امیت سہا نے کس برس میں راستری آبدہ پرتکریہ بل نیشنل ڈیجاسٹر ریسپونس فورس کی نیب رکھی تو امیت سہا نے کس سہر میں راستری آبدہ پرتکریہ بل کی نیب رکھی تو فرنڈز یہ ناگپر میں تو یہ ایک 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 ایڈمی کھولی گئی ہے فرنڈز نیشنل ڈیجاسٹر ریسپونس فورس کی تو اس کی نیب رکھی امیت سہا نے ناگپر میں تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں بھارتی ریلوے میں یاترہ کے دوران کسی بھی مدد پوچھتاش اور سکایت نوارن کے لیے ایک ایک اکرت ہیلپ لائن نمبر کی گھوشنا کی گئی ہے بہن نمبر کون سا ہے کہ کوئی بھی مدد کیا سکایت نوارن کے لیے آپ کو ایک ہیلپ لائن نمبر دیا گیا ہے تو 139 پتا ہوگا آپ لوگو یہ کوششن کس جلے میں پانچویں آئیس ہاکی ایسوسییشن آف انڈیا راستی ہاکی چیمپین سپ 2020 شروع ہوئی ہے تو فرنس یہ ہوئی ہے لے میں ٹھیک ہے تو یہ ایمپورٹن کوئشن آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس کوئشن دیکھتے ہیں راج سرکار نے سائیور سیف وومن پہل شروع کی ہے جس کے تحت راج کے سب ہی جلوں میں سائیور سرکشا کو لے کر جاگروکتہ سیور آجد کیے جائیں گے تو سائیور سیف وومن یہ پہل ہے سائیور سیف وومن آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہ آجد کی گئی ہے تو کس راج سرکار نے یوز کی ہے سائیور سیف وومن تو فرنس یہ مہاراست نے کی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ حال میں ہی کس راج نے لائی ہروبہ اتصاب منایا ہے تو فرنس یہ اتصاب منانے پہ کوشن بہت بار پوچھا جاتا ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے لائی ہروبہ اتصاب کس راج نے منایا ہے تو ترپورا نے منایا ہے ٹھیک ہے باقی کا فرنس میں ایک الگ سی ویڈیو جو سب حال فلال میں منائے جائیں گے اس پر پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے آپ کو ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے کس نے نئی دلی کے پرگتی میدان میں بارسک نئی دلی ویسو پستک میلے کے اٹھائیس میں سنسکرن کا ادھگھاٹن کیا تو آپ کو بتا ہوگا پرگتی میدان میں بارسک جو پستک میلہ ہے وہ لگتا ہے تو اٹھائیس میں سنسکرن کا ادھگھاٹن کس نے کیا تو رمیز پوکھریال نے کیا b gel نے نیبلی نیو थرمل پاور پلانٹ کی پہلی لگنایٹ آدھارت پا CHMW थرمل اکائیس روکی تو نیبلی نیو थرمل پاور پلانٹ کی پہل لگنایٹ آدھارت پہ friends یہ پہلی لگنایٹ آدھارت پہ 500MW کی thرمل اکائی ہے تو یہ کی گئی ہے کڑلور 2030 ملاڈو میں ٹھیک ہے تو important question یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے next کس نے miss teen international 2019 کا خطاب جیتا ہے اور یہ کتاب جیتنے والی پہلی ACI ہے تو ان کا نام کیا ہے friend سے ہمیں بتانا ہے یہ بھارتی ہے اس لیے یہ question بہت زیادہ important ہو جاتا ہے IOC ڈھول کیا جو گجرات سے ہیں انہوں نے miss teen international 2019 کا خطاب جیتا ہے اور یہ پہلی ACI ہے تو سمجھ سکتے آپ question بہت زیادہ important ہی ہے کون ایک پشتک سری دیوی دا internal screen دیوی کے لے خق ہیں سری دیوی دا internal screen دیوی پشتک سے question بہت پوچھا جاتا ہے تو friends یہ آپ کو question پتا ہونا چاہیے اس کے لے خق ہیں ستھیارت نائک ٹھیک ہے کسے سیوکت راست دوارہ دنیا میں سب سے پرشد کسوری کے روپ میں گھوشت کیا گیا ہے تو کسے سیوکت راست دوارہ دنیا میں سب سے پرشد کسوری کے روپ میں گھوشت کیا گیا ہے super important question تو friends یہ ملالا یوسیف جی جو نوبل پرسکار بجیتا ہے پاکستان کی ہیں انہیں گھوشت کیا گیا ہے دنیا میں سب سے پرشد کسوری کے روپ میں friends آپ اس ویڈیو کی پی ڈی ایف فائل بھی ہمارے ڈسکرپسن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے لیکن میں یہ ہی کہوں گا کہ ایسے پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر کے save کرنے سے کوئی مطلب نہیں یا آپ اس کا revision بھی کرتے رہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی بہانہ نہ کریں مطلب ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کے بعد جب آپ کو revise کرنا پڑے تب بھی آپ پی ڈی ایف سے کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ سین سینا تو فرنڈس یہ امریکہ نے کی ہے ٹھیک تو آپ کو یاد رکھنا ہے اس پیس فورس کسے راشتی چکتسا آیوگ کے عدیقش کے روپ میں نکتھ کیا گیا راشتی چکتسا آیوگ کے عدیقش تو یہ پروفیسر سرندر چندر سرما کو نکتھ کیا راشتی چکتسا آیوگ کے عدیقش کسے سیکن آئیڈو لائف ٹائم اچیمینٹ آوارڈ ملے گا سیکن آئیڈو لائف ٹائم اچیمینٹ آوارڈ ملے گا کے سریکاند کو نیکس کوششن دیکھ لیتے ہیں بھارتی ریلوے میں کال کا اور کس سٹیشن کے بیچ یہا پہ بیچ ہونا چاہیے ہم درسن ایکسپریس ٹرین شروع کی گئی تو ہم درسن ایکسپریس ٹرین تو ہم درسن ایکسپریس ٹرین سے ساف پتہ جلتا ہے کہ مطلب برف میں چلنے والی ایکسپریس ٹرین ہوگی مطلب برف کے بیچ سے ہو گجرے گی تو فرنڈ سے ایک روٹ جو کال 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 جاتا ہے بھئی یہا باقی کی تو ایسٹ سائیڈ میں ہے تو یہاں پہ کال 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 پنجاب میں ہے اور پنجاب سے سملا تک جائے گی ٹرین پنجاب سے سملا اسٹیشن کی بیچ ہم درسن ٹرین چلائی آگی تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نیکسٹ کس دیش کے راشتپتی کے روپ میں سائی انگ ون کو پھر سے چنا گیا نام کافی عجیب سا ہے لیکن یاد رکھنا ہے کس دیش کے راشتپتی کو پھر سے چنا گیا ہے سائی انگ ون کو پھر سے چنا گیا ہے تو یہ تائیوان کے راشتپتی انہیں پھر سے چنا گیا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے سلطان کابوس بن سید کا حال میں ہی ندھن ہو گیا بہ کس دیش کے سب سے لمبے سمئے تک ساسن کرنے والے ساسکتے امپورٹن کوشن ہو جاتا ہے کس دیش کے سب سے لمبے ساسن کرنے والے ساسکتے اس لیے سلطان کابوس بن سید تو ان کا ندھن ہو گیا یہ اومان تھے تو آپ کو نام تھوڑے ٹف ہے لیکن اگر آپ نے ایک دو بار دیکھے ہوئے ہیں تو آپ ایگزام میں اپسن دیکھ کے بڑے آسانی سے فائنڈ کر لیں گے کس راج سرکار نے جرورت مندوں کے علاج کے لیے پہلا جنت کلینک شروع کیا بات ہو رہے کس راج نے تو یہاں آدھار سلہ رکھی امیت سہ نے نیکس کوشن دیکھ لیتے ہیں لیو کارٹر ایک آبر میں چھ چھکے لگانے والے دنیا کے دنیا میں کرکیٹر کون سے ہیں بہ کس دیش سے ہیں ٹھیک ہے تو فرنڈس نیو زی لینڈ سے ہیں یہ ٹھیک لیو کارٹر نیکس کوشن دیکھ ہی انڈر میں آتی ہے کب سے ناغرکتہ سنسودن عدنیم 2019 لاغو ہو گیا تو فرنڈس یہ لاغو ہو گیا دس جنبری 2020 سے ٹھیک نیکس کس نے گاندھی نگر کے مہاتمہ مندر سے وشواص اور سائیبر اسوست کو ڈیجیٹل روپ سے لانج کیا ان دو کو ڈیجیٹل روپ ہرمن پریت کور آسٹیلیا میں آئی سی سی مہلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لئے بھارتی ٹیم کا نیت رت تو کریں گی بھے کس راج سے ہیں تو ہرمن پریت کور جو آسٹیلیا میں آئی سی سی مہلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوگا اس میں کیپٹن ہے یہ کس راج سے ہیں تو یہ پنجاب راج سے ہیں کس دن سس ستر بل بیو برد دی آم فوس وی ٹر وی ٹر ڈے منایا جاتا ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے چودہ جنوری کو منایا جاتا ہے ٹھیک ہے کس سپورٹ کا نام بدل کر سیام پرساد مکھر جی بورٹ کولکاتا پورٹ کو کر دیا گیا یہ سن 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 محاس کون ہے بلادمیر نورو ٹھیک نیکس سن کس سہر میں پرکشا پر چرچہ دو ہجار بیس آیو جت کیا جائے گا تو فرنس یہ نئی دلی میں پرکشا پر چرچہ کس نے کولکاتا میں ایک ایک کرت سٹیل ہب کے روپ میں پوروی چھتر کو بکشت کرنے کے لیے مصن پوری اوڈ کا انعابرن کیا تو آپ کو یاد رکھنا ہے مصن پورو دیا کا جو انعابرن کیا ہے تو کولکاتا میں کیا ہے تو یہ فرنس کس نے کیا تو یہ دھروندر پردھان نے کیا ہے منسٹری آف اسٹیل بھی انعابرن میں آتی ہے اس لیے نیکس دیکھتے ہیں لائر رابرٹ آویلہ مالٹا دیس کے نئے پردھان منطری بنیں گے مالٹا کی رازدھانی کیا ہوگی تو فرنس رازدھانی پوچھ لی جاتی ہے تو مالٹا کی رازدھانی کیا ہوگی آپ کو بتانا ہے بہت امپورڈن کوششن کس سہر میں یہ شروع کیا جائے گا تو یہ ابود آویلہ کیا جائے گا نیکس کوششن کس دن بھارتی سینہ دیوست منایا جاتا ہے تو یہ پندرہ جنوری کو منایا جاتا ہے بھارتی سینہ دیوست نیکس کوششن کس دیش کو سنیوکت راج امریکہ نے کرنسی منپولیٹر سے ہٹا دیا تو امریکہ نے کس دیش کو کرنسی منپولیٹر سے ہٹا دیا ہے تو چین کو ہٹا دیا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کس کو آئی سی 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 دوہزار اننیس اوڈی آئی کرکٹ آف دا ایئر نامت کیا گیا تو ون ڈے میں میلا جو ہال فلال میں ہوتے ہیں وہ کوشن پوچھے چاہتے ہیں تو پروش رام کونڈ میلا شروع کیا گیا روناچل پردیس میں ٹھیک ہے نیکس بکلانگ بیکتی اور کتنے برس ادھک آئیو کے لوگ اب پوسٹل ویلٹ کے مادیم سے دلی ویدھان سوا چناؤ میں اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں تو جو بکلانگ بکتی ہوں یا اسی ورس جن کی عمر زیادہ ہوگی انہیں جا کے ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پوسٹل ویلٹ کے مادیم سے ووٹ ڈال سکتے ہیں تو اسی ورس ہوں کی سمرپت مہلہ ہیلپ لائن دامنی شروع کی ہے سوپر اوپر ایمپورٹن کوششن دامنی سمرپت یہ مہلہ ہیلپ لائن ہے تو یہ اتر پردیس میں شروع کی گئے نیکسٹ کون گر تنتر دیوست پریڈ کے لیے پہلی مہلہ پریڈ سہایک ہوں گی تو یہاں پر پریڈ میں پہلی مہلہ پریڈ سہایک جو آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہوں گے ان کا نام ہے تانیا سیرگل ٹھیک ہے تو یہ گر تنتر دیوست پریڈ کی پہلی مہلہ پریڈ سہایک تھی انتیس میں سرسوتی سمان سے کسے سمانت کیا جائے گا تو یہ واسود موہی کو سمانت کیا جائے آپ کو یاد رکھنا ہے کس سہر میں بگیان سماغم آئیوجن کیا گیا تھا بگیان سماغم آئیوجن کیا گیا تھا تو نئی دلی میں کیا گیا تھا کس سہر میں راج سوچنا بیبھاگ کیندر نے بلوک چین ٹیکنولوجی ات کرشتتا کیندر کی استحابنہ کی ہے تو یہ بینگلورو میں استحابنہ کی گئی ہے کس سہر میں آئی سی سی انڈر نائنٹین ویس سو کپ کرکٹ شروع کیا گیا ہے تو آج کی ڈیٹ میں انڈیا نے پاکستان کو ہرا کے فائنل میں انڈیا پہنچ گئی تھی تو کس سہر میں یہ انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ چلی ہے یہ احمد آباد اور ممبئی کے بیچ میں اسے کس نے ہری جنڈی دی ہے جیسے بجے رو پانی نے بجے رو پانی نے چکہ آپ کو یاد رکھنا ہے باقی کا پہلی جو تھی وہ لکھنو سے ڈلی کے لئے چلی تھی کس سہر میں ایسیا کے سب سے بڑے خاد کرسی بیب سائے اور گرامیڈ بکاس سکھر سمیلن کرسی منثن کا پہلا سنسکرن آیوجید کیا جائے گا یہ ایسیا سب سے بڑا خاد کرسی بیب سائے اور گرامیڈ بکاس سکھر سمیلن ہے تو یہ کوششن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو کرسی منثن یہ احمدہ باد میں آیوجید کیا جائے گا کس کو تیرن داجی ایسو سیئیسن آف انڈیا کے ادھیکش کے روپ میں چنا گیا تو آرچری ایسو سیئیسن آف انڈیا کے ادھیکش کے روپ میں چنا گیا ہے ارجن منڈا کو جو سٹیڈیول ٹرائیب منسٹری ہے جو ہیے کولکاتا میں تو انتر راشتی ہے یہ تو انٹر نیشن کا ہے اور وہ انڈیا میں اگر ہو رہا ہے تو کافی جیدہ ایمپورٹن ہو جاتا ہے کولکاتا میں انتر راشتی بال فلم مہت سب روم رینکنگ سیریز ایوینٹ میں سوڑ پدک جیتا بہ کس راج سے ہے روم رینکنگ سیریز ایوینٹ میں گولڈ میڈل جیتنے والی وینیس فوگوٹ ہیں یہ کس راج سے ہے تو یہ ہریانہ سے ہیں اسونی چوپڑا کا حال میں ہی نیدھن ہو گیا وہ کیا تھے تو اسونی چوپڑا یہ راج نیتہ تھے راشتی آبدہ پرتکریا ول نیشنل ڈیجاسٹر ریسپانس فورس نے اپنا پندرمہ اسطح حال میں ہی کم منایا ہے تو یہ 18 جنور کو منایا ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس کوشن باپو ناد کرنی حال میں ہی ندھن ہو گیا بھے کس کھیل سے سمبند تھے باپو ناد کرنی یہ کرکٹ سے سمبند تھے کلدی پیاد ونڈے میں سب سے تیج سو بکٹ لینے بھارتی سپنر بن گئے ہیں انہوں نے کون سے میں کارنامہ کمپلیٹ کیا تھا مطلب کون سے میچ میں سو بکٹ لیا تھا تو یہ اٹھا اٹھاون میں میچ میں سو بکٹ لے لیا بھارت کے پہلے سپنر بن گئے یتنے کم میچوں میں سو بکٹ لینے والے بہت اٹھاون کوششن ہے یہ کس راج کا 28 جلا بن جا رہا ہے تو یہ 36 گڑ کی راز دانی کیا ہے نیا رائی پور جس کا نام بدل کے ہو گیا ہے اٹل نگر سم سیر سنگ سور جو جو اس ٹائپ کے کوششن ہے جیسے بدلے گئے نام ہیں اور سپورٹ کے یہ سارے ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ ایک بار ویڈیوز میں جا کے وہاں پہ چیک کر لیں یا پھر میں ایک الگ سی پلی لسٹ بھی بہت ساری بنا رکھی ہیں ان میں سے آپ جا چاپ چر کٹ فیسٹیویل کس راج میں منایا گیا بہت ایمپورٹن کوششن ہے چاپ چر کٹ فیسٹیویل کس راج میں منایا جائے گا تو یہ مزورم میں منایا جائے گا نیکس کوششن سابنت جو گوہ کے مکھ منتری نے فٹ انڈیا سائیکلو دھون کو ہری جھنٹی دکھائی تو کس سہر سے دکھائی پڑنجی سے دکھائی تو آپ کو یاد رکھنا آئی دھنو جترا کس راج میں منایا گیا تو یہ اڑیسا میں منایا گیا آپ کو یاد رکھنا ہے کس راج سرکار نے ابنندن یوجنہ شروع کی ہے ابنندن یوجنہ کس راج سرکار نے شروع کی ہے اسم نے کی ہے باقی کا فرنڈز یوجناؤ پہ ڈیٹیل میں ایک ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا آپ سے دو تین مہنے پہلے اسے اپڈیٹ کر دوں گا یہ ساری چیز یہ بھی اس میں ڈیٹیل میں کر دیں گے تو آپ کوئی لیے کافی مطلب ہیلیف ہو جائے گا کس دن کو راستی والکہ دیوست کے روپ میں منائی جاتا ہے راستی والکہ دیوست نیشنل گرل شائل دی یہ منائی جاتا ہے چوبیس جنوری کو کسے ایس بی آئی کے منیجنگ سیر راج کے روپ میں اوبرا ہے پہلے اتر پردیس تھا لیکن پہلے اکتر گرل دیوست پر جاتی بول سن رو مکھ اتھتی ہوں گے بہ کس دیس کے راستی پتی ہے تو مطلب یہ راستی پتی کس دیس کے تھے اب ہمارے اکتی پہ گرل تنت دیوست پر مکھ حدی کے روپ میں آئے تھے تو یہ فرنس تھے برازیل کے سپر امپورٹن کوشش ہے آپ کو یاد رکھنا ہے حال میں ہی کسے ٹیونیسیا کے پردھان منطری کے روپ میں نکت کیا گیا ہے تو فرنس یہ آئیس فک فک تو نام آپ کو یاد رکھنا ہے یہ ٹیونیسیا کے پردھان منطری کے روپ میں نکت کیا گیا ہے کس کمپنی نے بھارت میں اوبر ایٹس بیب سائے کا ادھگرہن کر لیا اوبر ایٹس کا کس نے ادھگرہن کر لیا تو زومار ٹو نے کر لیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا بہت اٹ پٹا ہے تو آپ اسے تھوڑا بہت دیکھ لیں آپ پیچھان لیں نام کو تو یہ الجیریا کے نئے پردھان منطری بنے ہے تو آپ اگر دیکھے ہوں گے تو آسانی سیاب ٹک کر دیں گے کون سے راج سرکار ہر مہینے کے پہلے دن نو ویکل ڈے منائے گی تو یہ پہل راجستان نے کی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے حال میں ہی کس دیش نے جلوائیو آپ گھوست کر دیا ہے تو اسپین نے جلوائیو آپ گھوست کر دیا ہے کون سا دن انتر راجت سکھ شاہ دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے تو 24 جنوری انتر راجت سکھ شاہ دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے من موہن سود کا حال میں ہی ندھن ہو گیا بہ کس کھیل سے سمبن دیتے تو من موہن سود کرکٹ سے سمبن دیتے کس راج سرکان نے سب بھوجن یوجنہ شروع کی ہے تو مہاراج نے کی ہے کس دیش نے پرمارو سکشم ستہ سے ستہ پر مار کرنے والی بیلیسٹک مسائل گزنبی کا سفل پرکشن کیا ہے تو یہ پاکستان نے کیا ہے ہمارے پڑوسی ملک نے گزنبی بیلیسٹک مسائل جو پرمارو سکشم ہے ستہ ستہ پر مار کرنے والی کون اپنے ہندی اپنیاز بلوہ کا اموچن کون کرے گا تو مقتار عباس نکوی کریں گے تو یہ امپورٹنٹ ہے جھریہ بھارت کا سب سے پردوسیت سہر ہے جھریہ بھارت کا سب سے پردوسیت سہر ہے تو یہ جھار خند میں ہے آپ کو یاد رکھنا ہے جھار خند میں کس سہر میں انوویشن فیسٹیول آیو جت کیا جائے گا تو انوویشن فیسٹیول ہے یہ سیلونگ میں آیو جت کیا جائے گا کس راج نے پچیس جنبری دوہجار ویس کو اپنا پچاس مہ استحاب دیوست منایا امپورٹنٹ کوششن ہے فرنڈس تو یہ ہماشل پردیس نے منایا پچیس جنبری دوہجار بیس کو اپنا پچاس اس تھا اپنا دیوست کس سہر میں تیسرا ویس 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 کون کلیب کا ایو جن کیا گیا تو فرنڈس گاندی نگر میں کیا گیا تیسرا ویس 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 کون کلیب کا ایو جن دیکھ لیتے ہیں بھارے سرکار نے ایر انڈیا میں ہنڈڈ پرسنٹ حصہ داری بیشنے کی گھوشنا کی ہے ایر انڈیا کا مکھیال ہے تو یہ نئی ڈلی میں ہے سپر ڈوپر ایمپورٹن کوششن کس راج کو اپنی پہلی ہاتھی کا ایمپورٹن کیا گیا کس راج میں میٹھے پانی کے کچھووں کے پنرباس کے اندر کا ادھ گھاٹن کیا گیا فریس سہر میں بھارت برازیل بیوپار منچ اوجد کیا گیا تو بھارت برازیل بیوپار منچ کہاں اوجد کیا گیا تو نیو ڈلی میں کیا گیا کون سا راج پہلے کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کی میزوانی کرے گا سپر اوپر ایمپورٹن کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کی میزوانی کون سا راج کرے گا تو اڈی سا کا کرے گا یہاں جہاں پہ دھنو جترہ بھی یہاں پہ ابھی جو فیسٹیول تھا وہ منایا گیا تھا جنتہ دل کے برسٹ نیتا امرنات سیٹی کا حال میں ہی نیدھن ہو گیا بہ اسی ورس کے تھے بہ کس راج کے پور منتری پب جی گیم کھیلتے ہوگے تو ایم فورٹ سکٹین اور ایک ایم آپ کی اسی ٹائپ سے ایک 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 پور بھارتی مہلہ ٹیم کی کپتان سنیتا چندرہ کا حال میں ندھن ہو گیا بہ کس کھیل سے سمبندی تھی یہ کپٹن تھی تو بہت جیدہ امپورٹن ہے سنیتا چندرہ یہ ہاکی ٹیم کی کپٹن تھی ان کا حال میں ہی ندھن ہو گیا کس دن کو صحیح دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے اور یہ کوش آپ کے لیے آنسر اس کا کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے بھارتی بھالا فیک کھلاڑی نیرہ چوبڑا ٹوکیو اولمپک کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے بہ کس راج سے ہیں تو کس راج سے ہیں کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے ویڈیو کی پی دی اف آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گی ڈاؤنلوڈ کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ سیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنی بات